اسلام علیکم دوستو مائک کشمیر ڈائری کے اندر آپ کا خیر مقدم ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس پہاڑ کی اوپر یہ کیا چیز ہے اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پہاڑ پر کیا چیز ہے اس کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کی بٹن کو کلک کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہم ویڈیو کو کلینے والے ہیں آج شروع آپ کو اس پہاڑ پر بیٹھی ہوئی چیز کے بارے میں دکھائیں اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ پہاڑ بہت ہی بڑا ڈینجر پہاڑ ہے اس کے اوپر کوئی بھی شخص آج تک نہیں گیا ہے یہ آپ کو ہم دکھائیں گے کتنا بڑا پہاڑ ہے سب سے پہلے ہم آج آپ کے ساتھ یہ پہاڑ کی ویڈیو شیئر کریں گے کہ پہاڑ کتنا بڑا ہے اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس پہاڑ پر یہ کیا چیز ہے یہ کون بیٹھا ہوا ہے اس کی بھی ویڈیو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے اگر آپ یہ چیز سبی اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں میرے گاؤں کے اندر اس طرح کے بہت بڑے پہاڑیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ کو مزید ویڈیو دکھائیں گے تو آئیے بغیر تاخیر کیے ہوئے آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ بھی یہ جان سکیں کہ یہ پہاڑ کی اوپر بیٹھی ہوئی کیا چیز ہے تو اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ کو پہاڑ کی ویڈیو دکھاتے ہیں پھر اس چیز کی جی چیز بیٹھی ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور ویڈیو دکھائیں گے جی ہاں دوستو یہ ہے وہ پہاڑ ہم آپ کو ایک طرف سے دکھا رہے ہیں اس کے تین پورے ایک پہاڑ آپ کو پورا پہاڑ جو ہے وہ ہم دکھائیں گے اس کے بعد ہم آپ کو ویڈیو کا کلپ جو ہے وہ دکھائیں گے کہ اس پہاڑ پہ کیا چیز تھی جو بیٹھی ہوئی تھی تو دیکھتے ہیں جی یہ دیکھیں جی اس طرف سے کتنا بڑا پہاڑ ہے رب تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ بڑی بڑی چیزیں جو اس کائنات میں پیدا کی وہ صرف صرف انسان کے لئے ہی اللہ تعالیٰ کی ازمائش ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا بڑا پہاڑ ہے اس طرح کے سات بڑے پہاڑ میرے گاؤں میں موجود ہیں پائے جاتے ہیں پہاڑوں کا گاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے تو ہم آپ کو انشاءاللہ الوار نام ہے اس گاؤں کا کیونکہ پہاڑ زیادہ ہے اسی نام سے گاؤں کا نام بھی ہے اس کا ویلاب بھی دکھائیں گے اور پہاڑ بھی دکھائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی پہاڑ آپ لوگ اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں جی وہ جو پہاڑ پہ چیز بیٹھے ہوتی وہ کیا ہے جی اس پہاڑ پہ آج تک کوئی بھی شخص نہیں گیا ہے آج اس پہاڑ پہ ایک میرے گاؤں کا لڑکا ہے جو اس پہاڑ پہ پہ پہنچا ہے اسی کی ویڈیو تھی ہے وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا ہم آپ کو دکھا رہے تھے آگے کلیک جو ہم ویڈیو دکھائیں گے اس کے ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ لڑکا پہاڑ کے کس طرح گیا ہے کس طرح واپس آیا ہے یہ آج کی بھی سنٹرسٹنگ ویڈیو کے لئے ہم دکھانے والے ہیں اب آپ کو گاؤں پانی اگرہ تھوڑا دکھ سکتے ہیں آگے پانی پاس موسکر ایکسٹ آنے والی وہ انٹرسٹنگ ویڈیو یہ ہے جی وہ لڑکا جو اس پہاڑ پر گیا ہوا ہے اب واپس یہ آنے والا ہے آپ لوگ دیکھیں گے وہ دیکھیں بیٹھا ہوا اوپر جا کے اوپر گیا مجھ سے پہلے ہی گیا ہوا تھا مجھے نہیں پیتا لیکن جب بعد ہی میں پہنچا اس نے مجھے بلایا یہ اوپر گیا ہوا ہے تب میں نے تھوڑا ویڈیو شوٹ کی اچھا کہ یہ بڑا دلگل لڑکا ہے اچھا ہے اب یہ نیچے آ رہا ہے یہ دیکھیں جی آپ کس طرح سے یہ نیچے آ رہا ہے یہ اس کی حمد کو سلام ہے ہمارے لوگوں کے اندر بہت سارا ٹائلنگ پایا جاتا ہے ہم سبھی لوگ یہاں پر گھٹے ہوئے تھے تو سارا یہ اوپر گیا تھا اب واپس اس کو نیچے ہوا آرام سے یہ آیا ہے خود با خود گیا خود با خود آیا اپنی مرضی سے گیا کسی نے اس کو اوپر ٹڑایا نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ لوگ یہ کس طرح سے دیچے آ رہا ہے تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہی لڑکا جو تھا اوپر بیٹھا ہوا تو میں نے آپ کو دکھایا کہ لیکن یہ اس پہاڑ پر کوئی بھی آج تک اس پہاڑ پر نہیں گیا ہے اس لیے میں نے آپ کو یہ ویڈیو دکھائی ہے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ یہ کس طرح بہادر لڑکا ہے اور کس طرح سے پہاڑ پر گیا ہے تو بس ہمیں دیجئے اجازت نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوگی ملاقات جب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت لڑکا نیچے آ رہا آج آئے گا انشاءاللہ تو ہم سب کو اللہ اللہ احمد ہم سے ایمان رہے چینل میں سے جڑے رہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ